بی جے پی کی سرکار ہے یہ دیس کے قانون سے نہیں چل لی ہے بھارت کے سمجھان سے نہیں چل لی ہے دو ہزار دو میں گجرات میں ایک اعتحاسک گنگا ہوا تھا جس کا نام اعتحاس میں آج تک ہے اور ہمیشہ رہے گا جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دس ہزار تقریباً مائنورٹی جو ہے وہ مارے گئے تو ان کا قتل آم ہوا تھا کئی مشہور کہانیاں ہیں زکیہ جعفری کا واقعہ آپ نے ابھی حال فلال میں سنا جو سرخیوں میں رہا جو سپرنگ کوٹ نے اپنی ٹک پنی اس پر دی لیکن ایک بلقص بانو کانڈ بھی ہے بہت شہرت اس کو ملی تھی بلقص بانو کے ساتھ ساموہک بلاتکار ہوا تھا اور اس کے پریوار کے ساتھ لوگوں کی حتیہ ہوئی تھی گیارہ لوگوں کو سی بی آئی کے عدالت نے مجرم مانا تھا اور آجیباً کار آواز دے دیا گیا تھا وہ سب کے سب جیل میں تھے لیکن ابھی گجرات سرکار کی قانونی پہل پر ان گیارے لوگوں کو زمانت مل گئی ہے اور وہاں جشن منایا جا رہا ہے مٹھائیاں باٹی جارے ہیں ان گیارے ہیں ان بلاتکاریوں اور خاتلوں کا مالا پانا پر سواگت کی ادھر آئی جس پر آئی کیا کہیں گے اس پر آئی دیکھئے جس ہندو راشت کی بات ہوتی ہے اس ہندو راشت کی صلوات ہی گجرات سے ہو رہی ہے گاندھی نے خود مانا تھا ڈاکٹر میڈکر اور گاندھی کا سمباد پڑھیں تو گاندھی نے خود مانا تھا کہ وہ کٹر ہندو ہیں اور ہندووں کی بقالت کرنا ان کا کام ہے حالانکہ بعد بیواد میں گاندھی کہیں ٹھہرے نہیں تھے ڈاکٹر میڈکر کی ٹال پرسولیٹی کے آگے یہ پہلا کیس نہیں ہے بلکس بانوں کا ان کے ساتھ ہتیا ہوئی بلاتکار ہوا ہتیا ہوئی اور ان کے گھر کے ساتھ لوگ مارے گئے اس کے بعد جو سی بی آئی جن کا جو خپیہ تنتر ہے بڑا خپیہ تنتر ہے خپیہ تنتر کی روپورٹ کے آدھار پر کوٹ نے ان کو آجیباً کاراباس دیا تو میں نہیں سمجھتا کہ سپریل کوٹ نے کسا آدھار پر کونسا ثبوت ان کو چاہیے تھا جو سی بی آئی مہیا نہیں کرا سکی تھی بلکس بانوں کے بلاتکاریوں کو اور ان کے گھر بانوں کے حتیانوں کو انہوں نے بہجت بری کر دیا یہ ہندو چسن کا معلوم ہے آج یہ بی جے پی کی سرکار ہیں یہ دیش کے قانونی سے نہیں چل لی ہے بھارت کے سمجھان سے نہیں چل لی ہے یہ پورا منیس مجھتی کے آدھار پر چل لی ہے ابھی ابھی میں نے ایک یوگی کا بیان سرکار کا ایک بیان سنا تھا کہ ان کے بھاچپا کے جتنے ایم ایر ای ایم پی ہیں ان کے خلاف جو مقدمے درج ہیں سارے وہ باپس لے رہی ہے اس سے پہلے ہو چکا منیپرنگر دنگے میں جتنے آروپی تھے ان کے مقدمے واپس بھو دیوگی آدھی تنار کے اوپر چونتیس پینٹیس مقدمے تھے ایک سو بیانیس مقدمے ایک سو چالیس مقدمے تھے وہ واپس لے یہ کیا مطلب سمجھان میں ایسا پرابدھان ہے کہ سرکار جس کا مقدمہ چاہے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو سرکار کو یہ ادھیکار سمجھان میں ہے کہ وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے دیکھیں ایسا جو کوٹ ہے کوٹ ستہ کے تین انگ ہوتے ہیں جو بدھائی کا جو قانون مناتے ہیں ایم ایل ایم پی اور ایکجیکٹیوٹی باڈی ہوتی ہے جو ادھیکاری ہوتے ہیں کارپالکہ جو اس کو قانون کو لاغو کرتی ہے پر قانون کہیں لاغو نہ ہو قانون کا اچھر سا پالن ہو اس کی جمعہ داری اس کی نیا پالکہ کی ہوتی ہے یہاں جو بدھائی کا کارپالکہ اور نیا پالکہ تینوں آرہ سیس کی مٹھیم میں مجھے لگ رہے ہیں اس لیے نیا ہے نہیں کانون کو تاک پر رکھے اس دیش کے سمجھان کو تاک پر رکھے یہ لوگ منمانی کر رہے ہیں یہ نشت طور پہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی منمانی زیادہ نے چلی ہے ابھی آپ کو میں دو کیس اور بتاؤں گا کہ انیس سو اٹھانوے میں ایک اس میں لسمن پروپاد میں حتیہ کانڈ ہوا تھا جہاں رنوی سینہ کے لوگوں نے اٹھاون دلتوں کو ملک الموت کے گھاٹ اتار دیا تھا ایک رات اور رات میں ان کو لور کورٹ نے ان کو فانسی کی سزا دی اور ابھی دو سال پہلے ہائی کورٹ نے ان کو بائجت بری کر دیا جب ہائی کورٹ نے سزا دیا تو کسی نے کسی بنا پہ دی ہوگی سپریم کورٹ کیسے ان کو آلٹ رائٹ اس کو پانسی کی سزا کر کے ان کی فانسی کی سزا کو ختم کر سکتا ہے یہ جو میرٹ ملیانہ کانڈ ہوا تھا میرٹ ملیانہ کانڈ میں یہ جو یہ تھے پی ایسی کے نوجوانوں نے ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا رات اور رات موت کے گھاٹ اتارا دیا تھا اور اس کو بھی سترہ پی ایسی کے جوانوں کو موت کی سزا لور کورٹ نے سنائی تھی ہائی کورٹ نے انہیں بھی ماب کر دیا یہ ہو کیا رائے ہیں یہ موڈی راجہ ہے یہ ہندو راشتہ ہے کون سا اس سے آگے زکیہ جعفری کے معاملے میں تستہ شیطلوار کو پکڑ لیا گیا کہ اس کے غلط پرچار سے یہ معاملہ ایسا ہوا اور غلط لوگوں کا نام اچھال دیا گیا تو کیا گلبرگ سوسائٹی میں بھوت نے یا جن نے آگ لگائی تھی کوئی تو آگ لگایا ہوگا کیا اس کو آئیڈنٹی فائی کیا گیا اسی طرح سے بلکس بانوں کے معاملے میں اگر یہ گیار ہے جو لوگ ابھی چھوڑے گئے ہیں یہ واقعی مجرم ہیں تو پھر چھوڑے کیوں گئے ہیں دیکھئے ان کی سب سے بڑی جو خپیہ تنتر ہے اسے سی بی آئی سینٹر بیرو آف انیویسٹی کے سر کہتے ہیں وہ ڈائریک سینٹر گورنمنٹ کے ہاتھ میں اگر ان کی خپیہ ایجنسی گلت رپورٹ دیتی ہے تو اس سی بی آئی کو ڈسپینڈ کر دینا چاہیے وہ سی بی آئی کا اشتت ختم کر دینا چاہیے کہ وہ ایک ساماجک کار کرتا کے نام لینے کو انہوں نے ان کو جو عجیون کار آباس کی سجا دیتی اور اس کی سی بی آئی کی رپورٹ کو انہوں نے نہیں مانا تو سی بی آئی کی رپورٹ جو ہے یا تو سی بی آئی کی رپورٹ گلت ہے تو سی بی آئی کو ڈسپینڈ کرو کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو عدالتی نظام ہے جو نیائے کی ویبستہ ہے اس میں ابھی کمی ہے دیکھئے کمی کیا جب سے بابری مسجد کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے بابری مسجد پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہمارا نیائے پالکہ سے بھروسہ اٹھ کیا ہے ہم نیائے پالکہ سے نیائے کی امید نہیں کرتے اس میں نیائے پالکہ that is under the seas of Modi that is under the seas of Amirsa that is under the seas of RSS جو RSS کی سایہ میں پوری جوڈیشری جب سے جسٹس لویا کو موت کی ہاتھ اتارا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری جوڈیشری all judicial officers are afraid of Amirsa and Modi تو وہ کیا بیان دے رہے ہیں اس سے پہلے جو جسٹس تھا سپریم کورٹ کا جب اس پہ جب اس کو لپیٹا گیا اس میں ملادکار کے معاملے میں تو وہ بھی کرتے کرتے آج راستخواہ کا ممپی ہے تو یہاں کوئی ایک سمجھل اینار ٹوٹل اینار کیسٹس میں ہے کوئی قانون نہیں کوئی قانون کا اساسن نہیں ہے یہ منمانی کر رہے ہیں منمانی کر کے یہ گنڈے موالیوں کو جل سے چھوڑیں گے اور پھر اور اراز اکتہ بڑھے گی اور اتنا ایک دہست کا قائم ہوگا رین آف ٹیرر اس دیس میں لاغو ہوگا لوگ پتا نہیں کب سڑکوں پہ اترائیں گے ای بی ایم کے خلاب کب سنگس ہوگا اس موڈی سرکار کے خلاب کب لوگ سنگس کے لئے سڑکوں پہ اترائیں گے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے میں بتاتا ہوں یہاں کوئی قانون نہیں ہے جس طرح سے جب منمانی کر رہے ہیں جس کو مرضی بند کر دیں جس کو مرضی اٹھا دیں جس کو مرضی جو کریں جس کو مرضی اٹھا دیں